بہت شکریہ جناب سپیکر صاحب کہ آپ نے آج مجھے 2019 کی اس بجٹ پہ بولنے کا موقع دیا بجٹ پہ تو بہت بہت کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو آنے والا بجٹ ہے جو اس موجودہ حکومت نے دیا ہے اس میں تعین کیا جاتا ہے کہ آنے والا بجٹ اس ملک کے غریب عوام کے لیے کیا کاروہ ہوا استعمال ہوگا اور کیسے چلے گا لیکن آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی بجٹ پیش ہوا اور اس کے بعد جو طریقہ کار اس ایوان کا رہا تو جناب سپیکر یہ معزز ایوان جس میں آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تین سو بیالی سرکان کا یہ ایوان ہے اور ہمیں یہ احساس اور یہ ادراک نہیں ہے کہ ہم پر اللہ رب العالمین نے اور بالخصوص اس ملک پاکستان کے عوام نے کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ آج ہم اس ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں جناب والا اس ایوان کی توقیر ہے تو پاکستان کے جمہور کی توقیر ہے اور اگر پاکستان کے جمہوریت کی توقیر ہے تو پاکستان کے جمہور کی کوئی آواز کوئی حیثیت کوئی وقت قائم رہتی ہے اور پاکستان کی تاریخ میں اس مقدس ایوان کو جب جب بے وقت کرنے کی کوشش کی گئی تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے عوام پر کیا گزری ہے کہنے کو تو ایوب خان کا زمانہ بھی تھا ان کی پارلیمنٹ بھی تھی لیکن آج اس کا کہیں ذکر نہیں ہے کہنے کو تو زیال و حق کا وہ دور بھی تھا جو انیس سو پچاسی سے لے کے انیس سو اٹھاسی تک رہا لیکن اس کے بعد اس ایک ڈکٹیٹر پرویز مشرف کا دور بھی آیا اس کا ایوان بھی دیکھا گیا لیکن جناب والا آج ہمیں اس ایوان میں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ موجودہ ایوان کا شمار کیا ان ہینٹ پک ہاؤسز میں ہوگا یا ہمارا شمار حقیقی نمائندوں کی حیث سے کیا جائے گا آپ چور کہیں یا آپ ڈاکو کہیں آپ ہم پر الزام لگائیں لیکن جناب والا یہ یاد رکھیے گا کہ جو خاک اڑائی جا رہی ہے وہ کسی ایک زرداری یا کسی ایک نواز شریف تک محدود نہیں رہے گی ہر ایک کا چہرہ داغدار ہو رہا ہے یہ حکومتی ارکان یہ میرے پی ڈی آئی کے ممران یہ میرے بہن اور میرے بھائی جو یہاں بیٹے ہوئے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب یہ جب جب یہ اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو کیا لوگ ان کو وہی اینک پہن کر نہیں دیکھتے جس سے جو آج انہوں نے سیاستدانوں کی شکلیں پیش کی ہیں کیا ان کو کسی مختلف نظر سے دیکھا جاتا ہے جب یہ اپنا تعرف بطور ایک سیاستدان کرواتے ہیں تو کیا ان کو وہی عزت وہی توقیر ملتی ہے جنابے والا کوئی زمانہ تھا جب ایم این اے سے آٹوگراف لیے جاتے تھے لیکن آج آپ کیوٹر پہ جلے جائیں آپ فیس بک پہ جلے جائیں آپ اگر وہاں ایم این اے لکھیں تو نیچے گالیوں کی بھرمار ہوتی ہے یہ کلچر ہم نے نہیں دیا تھا جنابے والا یہ کلچر ہم نے نہیں دیا تھا جو لوگ یہ کلچر دے رہے تھے ان کو ہم نے اس وقت بھی سمجھایا تھا اس وقت بھی سمجھایا تھا کہ جس شاہ کو تم کٹ رہے ہو شاید تمہارا آشیانہ وہی ہے جنابے والا میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں یہ جیلے یہ قید یہ سعوبتیں یہ نیب ہمارے لئے کوئی نئی چیز نہیں ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے اخباروں نے لکھا میرزینوں میں لکھا گیا جس کو انہوں نے مرد حر اور مرد آہن لکھا میں نہیں کہہ رہی ہوں اخباروں نے لکھا تھا میں نہیں کہہ رہی ہوں اس مرد حر اور مرد آہن نے گیارہ گیارہ سال اپنی جوانی کے گیارہ سال سنہری سال جیل کی نظر کر دیئے اور اپنے غیرت کے نام پر قید کاتی اور اب اس بڑھاپے میں اس بیماری میں اس تکلیف میں بھی مسکراتا مسکراتا جیل چلا جاتا ہے مسکراتا مسکراتا جیل چلا جاتا ہے تو سندھی میں سندھی کا ایک شیر ہے اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس بھٹو کے موطقت کو وہ شیر نظر کروں جے ہاں منہاری کوئیارل جے ہاں منہاری کوئیارل ہی دی اب گھارے ویندہ سی چھو پیر پسارے ویٹھوان اتھ دونگر دارے ویندہ سی آپ ہم سب کو بند کر دیں آپ ہم سب کو بند کر دیں ہم سب جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو زرداری صاحب کے ساتھ بند کر دیں ہم نے زیولک کا دور بھی دیکھا ہمیں کٹی ہم نے میاں صاحب کا دور دیکھا ہمیں تو میاں صاحب کے دور میں بھی جیلیں کٹی پڑی ہم نے مشرف کے دور میں بھی جیلوں کی یاطرہ کی اسی ہزار لوگ اسی ہزار لوگوں کے کڑوں کے ہم وارث ہیں ہم وارث ہیں اسی ہزار لوگوں کے کڑوں کے ہمیں کچھ نہیں ہوگا جنابے والا ہم جہاں ہیں ہم وہیں رہیں گے ہاں ایک نام کا اضافہ ضرور ہوگا مقدمات میں ہم نے مقدمات فیس کیے ہم مقدمات میں سرخرو ہوئے ہم اب بھی مقدمات کو فیس کر رہے ہیں ہم اب بھی انشاءاللہ وقت ہمیں سرخرو کرے گا پارلیمنٹ کی بات ہوتی ہے 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 ہو گیا نا اضافہ اضافہ ہو گیا پارلیمنٹ کی بات ہوتی ہے پارلیمنٹ کی توقیر کی بات ہوتی ہے کریڈٹ کس کو جاتا ہے وہ تلوار جو ففٹی ایٹ ٹو بی کی حیثیت سے آپ کے پرائی منسٹر اور آپ کے اس مقدس آوان کے اوپر لٹکتی رہتی تھی اس کو کس نے توڑ کے ختم کر دیا آپ کو سی پہ کس نے دیا آپ کو انیس سو تہتر کے آئین کی اصل شکل کس نے دی آپ کو ایٹین تھمنٹمنٹ سے کس نے نوازا آپ کے سوبوں کو باختیار کس نے کیا وہ عورت وہ غریب عورت جو کسی کے گھر کے جھاڑو برتن کرتی تھی جس کو صرف مہاوار تین سو روپے ملتے تھے اس کو تین تین چار چار ہزار اس کے در پہ کس نے پہنچائے سوات کا آپریشن کس نے کامیاب کروایا آپ کے آئی ڈی پیس کو باست سلامت کس نے گھروں تک پہنچایا تو یہ زرداری ہے اور اگر جنابے والا ہم اس پالیامیٹ کی توقیر کی بات کرتے ہیں ہم اس پالیامیٹ کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں تو تانہ ملتا ہے کہ این ارو مانگ رہے ہیں این ارو مانگ رہے ہیں تو جنابے والا یاد رہنا چاہیے اور یاد رکھو کہ ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تکے جتنے بھی کیسز تھے ان کا ریکارڈ گواہ ہے کہ ایک ایک کیس کو کانٹیسٹ کیا گیا ایک ایک کیس کو جھوٹا ثابت کیا گیا جن جن ججو جن جن ججو پہ اس وقت کام کیا گیا جو جو لوگ اس وقت کام کر رہے تھے ان ججو پر اس اس وقت جیسے آج کسی کی ویڈیو آئی ہے اس وقت کسی کی ریکارڈنگ بھی آئی تھی تو نہ بھولیں نہ کل ہمیں وقت نے ملزم ثابت کیا تھا اور نہ آج وقت ہمیں ملزم ثابت کرے گا انشاءاللہ تعالی ہم سرخرو ہوں گے لیکن اس سارے معاملے میں اگر کسی کا نقصان ہوگا تو وہ نظام کا ہوگا میں یہاں صرف اتنا کہوں گی کہ کیوں اتنا بوجھ اٹھاتے ہو کیوں اتنا بوجھ اٹھاتے ہو کہ کل کیسے کرز اتارو گے پھر اپنی جان بخشی کے لیے تم ہم سے عرض گزارو گے یہ بازی جان کی بازی ہے یہ بازی تم ہی ہارو گے ہر گھر سے بھٹو نکلے گا ہر گھر سے بھٹو نکلے گا چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو دھول اٹھ رہی ہے چور ڈاکو کی کسی کا بھی چہرہ صاف نہیں ہے جنابے والا کسی کا بھی چہرہ صاف نہیں ہے اب تو احساس کر لو سیکنڈ ہے آپ کے آپ اپنی سپیچ کو مکمل کریں پی آر ٹی ہو پہلے معلم جبا ہو ناجائز بھرتیاں ہو یا پی ٹی کے سکینڈل ہو اب داستانے آپ کی بھی باہر آ رہی ہیں کرتک ایک خاتون کرتک ایک خاتون جو ہمارے کیپنٹ میٹنگ میں بیٹھ کے رویا کرتی تھی آپ خود سپیکر صاحب گوگل ٹھیک لیں انٹرنیٹ پہ چلے جائیں میں الزام نہیں لگاتی میں بالکل بھی الزام نہیں لگاتی میں اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتی کیونکہ یہ بات سچ ہے لیکن آپ گوگل پہ سرچ کر لیں کہ ہیومن ٹرافک اگر میں قوم شامل ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ غلط ہوگا لیکن اگر آپ کسی کا چہرہ داغدار کریں گی یا آپ کسی کی طرف انگلیاں اٹھائیں گی تو کچھ انگلیاں پھر آپ کی بھی طرف ہوتی آپ کی جماعت میں کیا ہو رہا ہے آپ کی جماعت میں کیا ہو رہا ہے بہت شکریہ آپ کا ٹائم مکمل ہوگیا جی شدفتہ جمانی صاحب آپ کا آپ کو جائے بلکہ ایک منٹ زیادہ دے دیا میں وائنڈ اپ کر رہی ہوں آپ تیس سیکنڈ میں اپنی بات مکمل کریں جی مجھے وائنڈ اپ کرنے دیں آپ کا آخری تیس سیکنڈ میں وائنڈ اپ کریں جی مجھے میرے دو یا تین ٹاپ صرف پوائنٹ سے مجھے اس پہ بات کرنے دیں مجھے تو میرا بھائی جو کل تک ہمارے ساتھ اس بینچوں پہ بیٹھتا تھا فواد بھائی پہ بڑا افسوس ہے اور مجھے دکھ بھی ہے ان کے ساتھ ہمدردی بھی ہے اور دلی تازیت بھی ہے کہ وہ خود ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی منسٹرز تو ہماری سیکٹریز ہو ہماری سنتے نہیں ہیں دپارٹمنٹ ہماری سنتی نہیں ہے تو مجبوراں ان کو تھپڑنوانا پڑتا ہے تو بات اگر تھپڑوں پر آ گئی ہے تو پھر پی ٹی آئے کو کوئی دم درود کوئی صدقہ بکرا دینا چاہیے ہم بچے نہیں ہیں ایک اور نیا طریقہ سر میرے صرف دو پوائنٹ ہوئے مجھے امید ہے کہ ہم مجھے انٹرپنٹ کریں گے ایک نیا طریقہ ایک نیا طریقہ اختیار کیا گیا ہے کہ جب میرا چیئرمن میرا لیڈر یہاں کھڑے ہو کے بات کرتا ہے تو کچھ موزز کراچی کے ممبران وہاں سے کھڑے ہو کے کہتے ہیں پانی دو پانی دو پانی دو کیا کسی کو پتا نہیں ہے کہ پانی میں ٹینکر مافیا کون چلا رہا ہے کون ٹینکر مافیا چلا رہا ہے پرائیم میرسٹر صاحب نے نو یا شاید بارہ عرب کا اعلان کیا ہے تو آپ ممبران بیٹھے ہوئے وہاں پہ کسیانی بلیگ نمبہ کھمبہ کو نوچے تو کسیانی بلی نہ بنے کسی کو بات کرنے دے میں کراچی کی بات کر رہی ہوں جنابے والا میں کراچی کی بات کر رہی ہوں پرائیم میرسٹر صاحب نے آپ کا ٹائم مکمل ہو گیا جی آپ کو میں نے کئی دفعہ چانس دیا ہے آپ کی لسٹ بہت نمبی ہے آپ کو جتنا چانس دینا تھا دے دیا میں نے